ناظرینِ گرامی اس دنیا میں موجود ہر انسان کے دل میں یہ تمنہ ہوتی ہے کہ وہ روزہ رسول میں حاضری دے وہاں جا کر سلامی دے درود شریف پڑھے اور نوافل عطا کرے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے لیکن وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ شرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے وہیں کچھ لوگوں کے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رسول کے اندر جائیں ان جالیوں کے پیچھے دیکھ سکیں کہ آخر وہاں کے مناظر کیا ہیں اور ذرا سوچئے جو لوگ اس کے اندر داخل ہوتے ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ روزہ رسول کے اندر موجود ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی حیران کردینا والا واقعہ بتانے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جب وہ روزہ رسول کی جالی مبارک کے پاس پہنچا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اپنی بازو اس نے آگے کی جانب کی تو عرب پولیس نے اسے پیچھے کی جانب دھگیر دیا لیکن چند روز بعد ہی کچھ عرصے بعد ہی وہ شخص دوبارہ عمرے کے دیئے گیا اور اس نے روزہ رسول پر حاضری دی اور اس بار اس کے لیے روزہ رسول کے دروازے کھول دیئے گئے یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں تو کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دوبارہ بولایا اور روزہ رسول کے اندر اسے داخل کیا اور اس بندے نے اپنی کیفیات بھی بیان کی ہیں کہ آخر کیا اس کی کیفیت تھی جب وہ روزہ رسول کے اندر موجود تھا لیکن ان آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ شخص کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آقا کریں گے لیکن اس کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا دوستو اس شخص کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یہ شخص ایک پاکستانی ہی ہے جسے عرب پولیس نے روک دیا آگے ہاتھ کرنے سے جو جالی مبارک کو ہاتھ نہ لگا سکا لیکن بعد میں وہ روزہ رسول کے اندر موجود تھا کومنٹ سیکشن میں جا کر آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس شخص کو وہاں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ممکن نہیں صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے چلیں دوستو اب اس واقعے کو تفصیل سے آپ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک یادہانی کروا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتا رہیں تو چلی آئیے ناظرین اس ویڈیو کا اس واقعے کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں گلوگار عبرال حق نے کہا کہ کھوٹے سکھیں مدینہ میں چلتے ہیں اس کی بڑی مثال میری اپنی ذات ہے ایک مرتبہ میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سودھی عرب کیا اور جب میں نے مدینہ میں روزہ رسول کی جالیوں کے پاس جا کر انہیں چھونا چاہا تو وہاں موجود شرطیوں نے مجھے بازوں سے زبردستی پیچھے کی جانب دھکھیل دیا اور پھر خدا کی ذات نے وہ موجزہ بھی دکھایا جب میں پاکستان واپس پہنچا تو چند روز بعد چوتری شجاعت ایک ماہ کے لیے وزیراعظم بن گئے اور میں ان کو مبارک پاتھ دینے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو وہ عمرے پر جانے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور پھر میں وزیراعظم کے وفد کے حمرہ عمرے کی سعادت کے لیے کیا اور مدینہ شریف میں روزہ رسول پر حاضری ہوئی تو ہمارے لیے روزہ کے دروازے کھول دیئے گئے اور میں روزہ رسول کے اندر موجود تھا اور وہاں میری کیفیت ایسے تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک موجزہ ہی تھا کہ ایک وقت میں مجھے جانیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا اور دوسری مرتبہ میں وزیراعظم کے حمرہ احترام سے روزہ رسول کی زیارت کی اور وہاں پر موجود برطنوں کو پوسا دیا انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا دوستو آپ خود سوچئے کہ ایک شخص صرف وہاں پر جائے اور اسے روک دیا جائے اور اکلی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اندر جانے کا شرف ہی مل جائے یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنتا ہے وہ شخص جس کا کوئی پلان بھی نہیں ہوتا وہ ایک دم وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو ایسی ایسی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ادا کر دی جاتی ہیں جس کے بارے میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دوستو ابراعر حق کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلیں تو ابراعر حق ایک پاکستانی گلوکار ہیں جن کے گانے ہر کوئی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی انہیں کافی پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے اب وہ پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور یہ گلوکاری کو وہ خیر آباد ہی کہہ چکے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ان کی کوئی البرم ہمیں سنائی نہیں دے رہی اسی طرح وہ سیاسی پارٹی تحریک انصاف میں بھی شامل ہیں اور سیاسی ہلکا جب دنگل سجتا ہے تو ان کے گانے بجائے جاتے ہیں ان کے نگمے پارٹی طرح جو لگائے جاتے ہیں اس میں ابراعر حق کے گانے بھی کافی زیادہ مشہور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابراعر حق نے بہت سے گانے بجائے ہیں جو ان کے جلچوں پر بجتے رہتے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ بھی لے چکے ہیں لیکن بدقسمتی سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا مقابلہ ناروال میں ایسن اقبال کے ساتھ رہا جب ان پر یہ الزام بھی لگتا رہا یا ان پر تنقید بھی کی جاتی رہی کہ وہ گلوکار ہیں وہ ملک کا نظام کس طرح سے چلائیں گے اس بنا پر بھی ایک پوری کمپین چلائی جاتی رہی جس پر وہ میڈیا پر آ کر بولے بھی تھے کہ میرے خلاف گلوکاری کی وجہ سے کمپین کی جا رہی ہے جو کہ بلکل غلط ہے اب آپ کو بلوکار حق کے بارے میں مزید بتائیں تو وہ 21 سلائی کو پیدا ہوئے اور ایک پاکستانی بھنگرہ گلوکار ہے ان کی سب سے پہلی ایلبم بلو دے گھر ہے اور اس کا نام صرف بلو دے گھر ہے اور گانا اس کا بلو دے گھر سب سے زیادہ مشہور گیت بن گیا اور اب بھی بلوکار حق کا یہ گانا کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے گلوکار بننے سے پہلے ابراہ لہور کے اچیسن کالج میں استاد کی حیثت سے وہاں پر متین تھے اور وہ وہاں پر پڑھایا کرتے تھے وہاں پر ان کی جوب لگ چکی تھی اس کے علاوہ ابراہ زیادہ تر پنجابی میں گانا گاتے ہیں جو بھنگرہ گائکی کی بنیادی ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ صبح پنجاب کی ہے اور ابراہ کی مادری زبان ہے اس کی انہوں نے پنجابی زبان میں گانا پسند کیا ابراہ نے اردو میں بھی تبیہ اجمائی کی جبکہ اس کا ایک مشہور گیت سانو تیرے نال انگریزی اور پنجابی میں ہے ابراہ تا پہرہ گیت بلو دے گھر اسی نام کی الیبم کے ساتھ فوری ٹو پر مقبول ہو گیا اس کی ویب سائٹ کے مطابق اب تک اس الیبم کی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کافیاں فروخت کی جا سکی ہیں ابراہ حق کے بارے میں بتائیں تو وہ 21 جولائی کو فیصلہ بات میں پیدا ہوئے بہت سے دیگر نئے پاکستانی فنکاروں کی طرح ابراہ نے بھی اپنی سن پیدائش کو خوفیہ رکھا تاکہ اپنی عمر کو عوام میں پوشیدہ رکھ سکیں تہم ایک حالیہ انٹرویو میں اس نے کہا کہ اس کی سن ولادت 1968 ہے ابراہ نے ٹی وی کے پروگرامز میں کئی دفعہ کہا کہ وہ زیادہ عمر رسیدہ ہیں اور نہ ہی بہت کم عمر ہے اور اس سے بات کے بعد انہوں نے اشارے دیئے کہ وہ انیس سو ساٹھ کی تہائی میں پیدا ہوئے ہیں اس ابتدائی تعلیم میں انہوں نے گجرات اور راوی پنٹی میں حاصل کی اور سر سید کالج راوی پنٹی سے انہوں نے بی اے کیا اور جامع قائدی آزم سے معاشر تیلوم میں ایم اے کیا 1996 میں ایچیسن کالج لہور میں مستقل استاد کی حیثیت سے متعین ہو گئے بعد میں پاپ موسیقی کی وجہ سے اس تدریس و تاریس کے پیشے کو خیر آباد کہنا پڑا اگرچہ ایچیسن کالج لہور میں اپنی تائیناتی کے دن کو ابرار نے اپنے زندگی کا سب سے قابل فخر دن قرار دیا ابرار کے زیادہ تر گیت پنجابی سوبان میں اور بھنگرا طرز موسیقی کے ہوتے ہیں اس نے اردو میں بھی تبازمائی کی اس کا ایک مشہور گیت سانو تیرے نال دو زوبانوں میں انگریزی اور پنجابی میں ہے اگر گلو کار کی بات کریں اور اس کی زندگی میں تنازات نہ ہوں ایسا ہو نہیں سکتا دنیا کے دیگر معروف انکاروں کی طرح ابرار الحق بھی اکثر مختلف تنازات کی زد میں رہا کرتے ہیں اور ان کی نویت جو ہے وہ پیشہ ورانہ رہی جیسے کہ ابرار کی پہلی اربم بلو دیکھر مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ تنازہ اور بحث کا باعث بنا بلو پاکستانی پنجابی لوگوں میں کافی مقبول زنانہ نام ہے اس بلو پاکستانی کے پہلے گیت کی سطور اتنات جانا بلو دیکار کہنے کہنے جانا بلو دیکار اس نے گلیوں میں اور ہر طرف جب یہ بچنے لگا تو بلو نامی خواتین کو تنگ اور زنچ کرنے کے لیے استعمال لوگوں نے اسے کیا اور اس سے جملے بازی کو نشانہ بنانے والی خواتین کے مرد رشتہ داروں کی طرف سے ان واقعات کا شدید ردعمل دیکھنے میں آیا جس کا نتیجہ اکثر ہاتھا پائی کی صورت میں نکلا اس قسم کے آئندہ حالات سے بچنے کے لیے ابرار نے اپنے ایک اور گیت میں ایک غیر مسلم زنانہ نام پریتو استعمال کیا اور یہ نام پاکستان میں تقریباً ناپیت تھا اس لیے اس پر زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوئے اسی طرح ابرار کا ایک اور گانہ تھا نچ پجابن نچ جس حوالے سے اس پر بھی کافی زیادہ تنقید کی گئی اور ابرار بھرک کے گیت پنجابی نچ کا دوسرا مصرہ ہے اور اس ستر میں پاکستانی عوام نے شدید گم و گھسر کا اظہار کیا کیونکہ اسے پاکستان کی تمام پنجابی جو کہ نائٹی فیصد آبادی ہے زیادہ مسلمان ہیں اور خواتین سے خطاب سمجھا گیا اور گلوکار پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کر دیا گیا ابرار بزارتے خود عدالت میں حاضر ہوا اور جج کو بتایا کہ اس نے لبس پنجابن کو مجاجن سے بدل دیا تھا اس گیت کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا گیا اور البن اسانتے جانا اس کو چینج کر دیا گیا اور اس کو پنجابن کی جگہ مجاجن کر دیا گیا ابرارل حق اپنے بہت سے انٹرویوز میں ان پر تذکرہ بھی کر چکے ہیں اور ان کے حوالے سے گفتگو بھی کر چکے ہیں تو دوستو ابرارل حق کے بارے میں آج آپ کو بتایا امید کرتے ہیں کہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فولی طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائی آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتا رہیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہم تک ضرور پہنچائے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجے اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ